بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت پسند کیا ہمارے اس میں آپ نے ہمارا جو پروڈکٹ سیکشن تھا سب سے رہا مجھو اس کی تعریف ہوئی کیونکہ اس کے اندر ہم جو پروڈکٹ کے حوالے سے بتاتے ہیں وہ آپ کی ڈیلی روٹین کا کام ہے اس میں آپ پیسے کیسے کما سکتے ہیں اپنا سیٹ اپ کیسے لگا سکتے ہیں اپنے گھر آفیس شوروم کے لیے اگر آپ نے وہ پروڈکٹ یوز کرنا ہے تو وہ کیسے ہوگا لیکن ہمارا جو پہلا سیکمنٹ تھا پچھلے اپیسوڈ میں وہ تھا پرنٹنگ استاجی کا آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ پرنٹنگ استاج جی سوڈنٹس کے لیے بیگنرز کے لیے نیو کمرز کے لیے نیو بزنس آنرز کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اپنا پرنٹنگ کے اندر نالج بڑھانا چاہتے ہو اس کو سمجھنا چاہتے ہو اس کو سیکھنا چاہتے ہو جو کچھ ہمیں آتا ہے ہماری کوشش ہے کہ وہ ہم آپ تک پہنچائے تو دوستو ہم آپ چلتے ہیں اپنے ڈیجیٹل بادشاہ کے آج کے اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے سیکمنٹ اس کا نام ہے موٹیویشن موٹیویشن کے اندر ہم نے ایک ویڈیو آپ کے لیے دیار کی ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو تو امید کرتا ہوں یہ سیکمنٹ آپ کو پسند آیا ہوگا موٹیویشن کا آپ چلتے ہیں اپنے پرنٹنگ اس تاجی کی طرف جو ہے ہمارا سیکمنٹ نمبر 2 دوستو پہلے اپیسوڈ میں پہلے چیپٹر 5 میں ہم نے بتایا تھا کہ اس کے جو ڈائپ سے وہ اس میں سے ہم نے فرس ٹائپ آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی جس کے اندر فلیکسوگرافی آپ کو بتائی گئی تھی تو اب چلتے ہیں ہم اپنے دوسرے جو ہمارا تھا وہ تھا پلینوگرافی پلینوگرافی بیسکلی آفسیٹ پرنٹنگ کو ہی پلینوگرافی کہتے ہیں اور اس کے بھی انونشن ہے اس کے بھی رول آف بزنس ہے اس کے بھی پرنسپلز ہیں اس کا جو پہلا بیسک پرنسپل ہے وہ ہے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے پلینوگرافی پلینوگرافی کا مطلب ہوتا ہے جس میں ایمیجیریہ اور نون ایمیجیریہ کی سرفیس اس کی سطح ایک ہی جگہ پر ہو پلین ہو یہ دو لفظوں سے مل کر ایک پرینٹنگ سیکشن بنتا ہے جس کا نام ہوتا ہے پلینو اور گرافی پلینوگرافی وہ ہوتا ہے جس کے اوپر ہمارا ایمیجیریہ ایمیج کیریئر ہوتا ہے اور نون ایمیج کیریئر ہوتا ہے اور گرافی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جو اس کے اوپر بنائی جائے تو دوستو اس میں جو اس کے بھی دو پارٹس ہیں پہلا ہوتا ہے لیتھوگرافی اور دوسرا ہوتا ہے آف سیٹ پرنٹنگ لیتو گرافی جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے اس کا انوینشن کیسے ہوا تھا یہ سترہ سو چھانوے میں سترہ سو چھانوے میں ایلوائے نے اس کو سٹارٹ کیا تھا ایک لائن سٹول کے اوپر لائن سٹول جو ایک اکتھر ہوتا ہے اس کے اوپر یہ لیتو گرافی کا آغاز ہوا اس لیتو گرافی کے لیے انہوں نے اس میں جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے نا پلینو گرافی میں اس کا ایک بڑا بیسک رول ہے وہ اس کی جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ وارٹر رپیل گریس اور گریس رپیل وارٹر یعنی کہ پانی اور اس کا جو بھی ویکس ایریا ہے واپس میں مل نہیں سکتا دونوں الگ الگ رہتے ہیں تو یہ اس کا بیسک پرنسپل کہلاتا ہے اب جلتے ہیں کہ جی لیتو گرافی ہوتی کیسے تو جب یہ سترہ سو چھانوے میں اس کا آغاز ہوا تو اس کے لیے وہ لائن سٹول کا جو پتھر ہم نے ایلوائے نے سٹارٹ کیا تھا اس کے اوپر ایمیج ایریہ انہوں نے بنایا اور اس ایمیج ایریے کو انہوں نے ایچنگ کے تھروں اس ویکس سے جو تیار کیا تھا اس کے اوپر انہوں نے انک اپلائی کی اور اس کے بعد اس کو انہوں نے پرنٹ میں لے کے گئے اسی طرح اس کا دوسرا پارٹ اس کا نام ہے آف سٹ آف سٹ کے اندر آپ کو بڑا سمپل سمجھ آ رہا ہوگا یہ بھی دو لفظوں کا ملا کر ایک نام بنایا گیا پہلا ہے آف دوسرا ہے سٹ آف سٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرنٹنگ کو ایک آف ہوکے پھر ایمیج ایریہ پہ آنا ہے یہ بیسکلی ایک پلیٹ پہ ہم اس کو ایمیج کو اپلائی کرتے ہیں اس ایمیج کو اس مشین کے اندر جو آف سٹ مشین ہے اس کے بلینکٹ پہ جانا ہوتا ہے یہ پلین ہوتا ہے فرنٹ ہوتا ہے لیکن جب یہ بلینکٹ پہ جاتا ہے تو یہ میرر ہو جاتا ہے اور وہاں جاکہ یہ آف ہو جاتا ہے اس کے بعد جب یہ سلینڈر پر آتا ہے یہ ایمیج تو یہ دوبارہ سے اپنی اصل حالت میں آنے کے بعد پیپر پہ ٹراسفر ہوتا ہے اس لیے اس کو آف سٹ کہتے ہیں تو دوستو امید ہے کہ پلینو گرافی کا یہ سیکشن آپ کو پسند آیا ہوگا بیسکلی اس کی اتنی ڈیٹیل ہے کہ ہم اس کے اوپر اگلے چیپٹرز میں بلکل ڈیٹیل ورکنگ کے اوپر آپ کو بتائیں گے کہ لیتو گرافی اور آف سٹ پرینٹنگ کی ڈیٹیلز کیا ہے ہم اس میں آپ کو پروپر اس کا انوینشن بتائیں گے یہ کب سٹارٹ ہوا کس کس نے کس کس صدیق اندر سٹارٹ کیا کس کس ایر میں سٹارٹ کیا اور کس 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 کنٹری میں سٹارٹ ہوا یہ پوری انوینشنز آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم اگلے چیپٹرز میں ڈسکس کریں گے لیکن کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ جو ہمارا پرینٹنگ استارٹ جی کا سیگمنٹ ہے یہ بگنرز کے لیے بھی اگر ہم ساری ڈیٹیل ایک ہی اپنے اس اپیسوڈ میں دے دیں گے آج کے چیپٹر سکس میں دے دیں گے تو ہمارے سٹوڈنٹس کے لیے سمجھنا بگنا اسے آسان نہیں ہوگا تو ہم بہت آہستہ آہستہ چیزوں کو لے کے چلیں گے تاکہ ہمارے سٹوڈنٹ بگنر نیو بزنس آرنرز اور جو بھی اس کو سن رہے ہیں لرن کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی جو اس کو دیکھیں تو ان کو پتا ہو کہ کہاں سے اس کو سمجھنا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیکمنٹ ٹو اس کا نام پرینٹنگ استارٹ جی چیپٹر سکس آج کا پسند آیا ہوگا اب چلتے ہیں ہم آگے اپنے چپٹر سیگمنٹ نمبر 3 کی طرف جو کہ ہے ہمارا پروڈکٹ سیکشن دوستو آج ہم بات کریں گے اس میں ٹی شنٹ پرینٹنگ کی بہت زبردست کام ہے اتنا زبردست کام ہے کہ اس کو آپ ایک چھوٹے سے سیٹ اپ کے ساتھ اپنے گھر پہ شروع کر سکتے ہیں چھوٹے سے پرینٹر کے ساتھ آپ شروع کر سکتے ہیں اسی کے پرینٹ کے پرینٹنگ کبھی نہ ختم ہونے والا کاروبار ہے کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے اس کے اوپر آپ کو اب جیسے میں نے پہلے اپنے اپنے اپیسوڈ بے آپ کو بتایا تھا ڈی ٹی ایف پرینٹنگ کے لیے تو وہ ایک سبجک ایک پروسس تھوڑا سا بھگ ہوتا ہے اس میں کچھ ہیوی انویسمنٹ بھی ہوتی ہے تو جو کہ آسان نہیں ہوتا بہت آسانی سے سٹارٹ کرنے کے لیے بہت سیمپل ہے اب آپ کو سیمپل ایسی ایپس موجود ہیں جہاں پر آپ یہ دیزائن لے سکتے ہیں دیزائن لے کے اس کو آپ پرینٹ کر سکتے ہیں پرینٹ کرنے کے باہد آپ اسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں ٹی شٹ کے اوپر اس کے اندر آپ کو پولیسٹر ٹی شٹ کے سامال کرنا ہوگا ڈی ٹی ایف کے اندر آپ ہر طرح کی ٹی شٹ کا فیبریک یوز کر سکتے ہیں اس میں پورٹن نسکوز پولیسٹر ہر طرح کا فیبریک یوز ہو جاتا ہے لیکن جو ڈیجیٹل پرنٹنگ ہے وہ آج تک کی ڈیٹ میں اور جہاں تک ہم پاکستان میں بات کر رہے ہیں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہمیں پولیسٹر کے اوپر ہی یہ فیسلیٹی آویلیبل ہے آپ بہت کم پیسوں میں میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ آنے والے اپیسوڈز میں بتاؤں گا کہ یہ مشینریز آپ کو کہاں سے مل جائیں گی کتنے انویسمنٹ سے مل جائیں گی اور آپ اس کو گھر پہ کیسے آپریٹ کر سکتے ہیں آسانی سے یہ بڑے یونٹس پہ بھی لگی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب ٹی شٹ پرنٹنگ کے لیے آپ کسی بڑے سیٹ اپ پہ جاتے ہیں تو وہ آپ کو چودہ بھائی اکیس اور سولہ بھائی تئیس کے اوپر بھی پرنٹ نکال کے دیتے ہیں تو جب آپ گھروں میں آئیں گے ورک اٹھ ہوم کرنے کے لیے تو وہ چھوٹے سیٹ اپ پہ بھی آپ کا ہو جائے گا کیونکہ جو ٹی شٹ کا امیڈ ایریہ ہوتا ہے وہ سمال ہوتا ہے اس میں سبلیمیشن پرنٹ جو آپ نکالیں گے وہی ٹرانسفر کے تھوڑ اس پر لگ جائے گا ٹی شٹ پرنٹنگ ایک ناختم ہونے والا کاروبار ہے جو آپ ایزیلی گھر سے آپریٹ کر سکتے ہیں اپنی فیملی کے دور میں آپ ایک ایسی ارننگ کر سکتے ہیں جس سے آپ ایک اچھا اماؤٹ حاصل کر سکتے ہیں جس کو ہم کمائی کہتے ہیں وہ جو ارننگ ہے آپ کی وہ ایک اچھے نمبر میں چلی جائے گی تو دوستو یہ ہمارا تیسرا سیکمنٹ تھا جس کا نام تھا پروڈک سیکشن پروڈک سیکمنٹ تو دوستو بہت جلد آپ سے لائف ٹو کسٹمر میں بات ہوگی ہم اس کے لیے انتظار کر رہے ہیں آپ بھی انتظار کیجئے اور اس کے کل کے اپیسوڈ میں جو میں آپ کو آپ کے لیے بناوں گا کل کا اپیسوڈ جو یا جو آنے والا اپیسوڈ ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ایسی نیوز اس کو میرا خیال ہے میرے تمام سننے والے اس کے انتظار میں ہوں گے کہ ڈیجیٹل بادشاہ کا یہ کام ہونا بہت ضروری ہے تو وہ خوش خبری بہت جلد آپ کو ملے گی لائف ٹو کسٹمر کے لیے آپ تیار رہے ہیں ہم بہت بڑے بمپر ڈسکاؤنٹ کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہونے والے ہیں اور انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت کچھ ملے گا تو جب تک کے لیے اپنے دوست اپنے بھائی شراز عمین کو اجازت دیجئے ڈیجیٹل بادشاہ کے اس اپیسوڈ سے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا